مکور کے چڑھیا گھر کے اندر شیروں کے پنجرے کے اندر کیسے گیا یہ نوجوان جس تیس سارا منظر دیکھا بلاخر اس نے سچو گل دیا بلاخر اس نے تمام سچائی میڈیا کے سامنے رکھ دی کیونکہ اس سے پہلے اس کو میڈیا کے سامنے لایا نہیں جا رہا تھا ساڑھے گیارہ بجے وہ یہ منظر دیکھتا ہے کہ جناب شیر کے موں میں ایک جوتا ہے اس کا نام ہے انعیت مسیح یہاں پر صاف صفائی کرتا ہے یہ عملے کا حصہ ہے ساڑھے گیارہ بجے دیکھتا ہے کہ جناب شیر جو ہے وہ ایک انسانی جوتا موں میں دبا کے بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑی دور اس کو کپڑوں میں لپٹا ہوا ایک گوشت کا لو تھڑا نظر آتا ہے جو کہ اس کو ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے انگلیوں سے وہ پہچان لیتا ہے اس کے ہاتھ پر پھول جاتے ہیں اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اس کو کسی نے پھیکا ہے اب پھیکا کس نے اب اس نے جو بیان دیا ہے اس کے بعد اب یہ میں آپ کو بتاؤں جو چڑیا گھر کی انتظامی ہوئے کیا کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نشائی تھا اور شیر کو چوری کرنے کے لیے آئے تھا جو شیروں کی خوراک بن گیا وہ بیسکلی چوڑ تھا اور وہ شیروں کو چوری کرنے کے لیے آئے تھا مطلب شیر نہیں ہو گیا بلی کا بچہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکلا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب باولپور کے چڑیا گھر کے اندر رات کے ساڑھے بارہ بجے تین لوگ داخل ہو جاتے ہیں شیر کے پنجرے کے اندر چلے جاتے ہیں شیر جو ہے نا ان کو اپنی خوراک بنا لیتا ہے ایک لڑکا جو کہ 23 یا 24 سال کا لڑکا تھا اس کو نوچ نوچ کے چار شیر کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی باقیات میں صرف اس کا سر اور ایک اس کا ہاتھ ملتا ہے اب اس حوالے سے اس واقعے کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر نت نائے انکشافات نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور وہ شخص جس نے سب سے پہلے اس کو اندر کوتتے ہوئے یا گرتے ہوئے دیکھا تھا اس نے بلاخر سج بھول دیا اس نے سچائی بیان کر دی اس سے پہلے اس کو موطل کیا گیا تھا لیکن پھر اس نے آ کے میڈیا کے سامنے کچھ سچ رکھا ہے اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جناب یہ محمد بلاول کیسے لاہور کے گرین ٹاؤن سے چلتا ہوا شیر کا پنجرہ کہا ہے یہ وہاں بھی چلا گیا اور پھر اکل کی بات دیکھیا مطلب ایک اندرہ کومن سینس والی بات دیکھیا آپ کسی بھی شہر کے کسی بھی چڑیہ گھر میں چلے جائیں کیا آپ کو پتا ہوگا کہ شیروں کا پنجرہ کہا ہے چلے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ شیروں کا پنجرہ کہا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ رات کے پہ رات کے اندھیرے میں آپ کو اس شیر کے پنجرے کے اندر کیسے جانا ہے اب بے حسی دیکھئے انتظامیہ کی انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جو نوجوان آئے تھا نا جو کہ شیروں کی خوراک بن گیا چار شیروں نے اس کو نوچ نوچ کے کھا گیا ہے یہ بسکلی شیر کو چوری کرنے آئے تھا شیر نہیں ہو گیا بلی کا بچہ ہو گیا ہے مطلب وہ شیر کو چوری کرنے کے لیے اندر کودہ تھا مطلب یہ تین چار سال کا بچہ ہوگا نا وہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا نشائی تھا چور تھا اور یہ شیروں کو چوری کرنے کے لیے آئے تھا مطلب اگر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو مجھے بھی سمداز جی دے گا کومنٹ سیکشن میں کہ یاری کس طرح سے اس بات کو مانا جائے لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پہلا شخص جس نے یہ سارا معاملہ دیکھا اس نے بیان کیا دیا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں اپنے ہر سبسکرائبر سے ہر فالور سے چاہے وہ مجھے ٹک ٹاک پر دیکھیں انسٹاگرام پر دیکھیں یوٹیوب پر دیکھیں یا پھر فیس بک پر دیکھیں آپ لوگ میرے فیملی میمبرز کی طرح ہوتے ہیں آپ لوگ جو سوال کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں قیمتی رائے ہوتی ہے آپ کی تو میں اس کا ریپلائے ضرور کرتا ہوں تو سلمان.MRZAA کے نام سے یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو آپ فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائے میں ضرور کروں جناب انعیت مسیح وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے یہ معاملہ دیکھا کہ شیر کے مو کے اندر ایک جوتا پسا ہوا ہے وہ جوتا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑی دور میں تھوڑی دور میں اس کو نظر آیا کہ یار ایک انسانی ہاتھ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے ماں پر پڑا ہوا ہے اچھا اس کے ہاتھ پر پھول جاتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ یار شاید کوئی انتظامیہ کا شخص ہوگا جو کہ اندر کود گیا ہوگا یہ گر گیا ہوگا کودے گا تو کوئی نہیں زیادی سی بات ہے گر گیا ہوگا وہ جا کے انتظامیہ کو بتاتا ہے تمام انتظامیہ اکھٹا ہوتی ہے پھر جناب نگران وزیر علیہ پنجاب کو اطلاع کی جاتی ہے وہ میٹنگ میں ہوتے ہیں وہ میٹنگ چھوڑ کر آ جاتے ہیں لیکن ایک کیاوس مجھ چکا ہوتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ یار ایک شخص کو چار شیروں نے ادھیڑ کے رکھ دیا اس کی بوٹی بوٹی کر گیا اور اس کی پوری کی بوٹی پورا جسم کھا گیا صرف ایک سر اور ایک ہاتھ رہ گیا اس کے بعد اس کے سر کا پوست مارٹم کر آئے گیا یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی تھی کہ اس کے سر پر روڈ کا نشان تھا اب انعیت نے یہ بات بتائی ہے کہ جناب وہاں پر اندر جوتے پڑے ہوئے تھے وہاں پر اندر جناب کپڑے پڑے ہوئے تھے پھر کارڈ ہم نے نکالا کارڈ سے دیکھا کہ بھائی اس کا نام جو ہے وہ محمد بلاول ہے اور یہ لاہور کا رہائشی ہے گرین ٹاؤن کا رہائشی ہے اس کے بعد ساری صورتحال کا آغاز ہوا لیکن ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں یہ رات کے پہر اندر کودہ تھا کیونکہ انعیت مسیح نے جو بیان دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جناب میں نے ساڑھے گیارہ وجہ صفائی کرنے کی نیت سے جو ایریا ہوتا ہے کیونکہ شیر کے پنجرہ ہے نا دو حصوں میں ہوتا ہے شیر ایک اندر ہوتا ہے بالکل اس کو پھر بند کر دیا جاتا ہے پھر اندر کی جو صفائی ہوتی ہے نا وہ کر دیا جاتی ہے پھر وہ پنجرہ کھول دیا جاتا ہے اور شیر باہر آ جاتا ہے اس لائک ہے آپ کہتے ہیں نا بیلکنی وہاں پر آ جاتا ہے پھر لوگ اس کو آرام سے دیکھ پاتے ہیں اس جگہ کی سب صفائی کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ بھائی ایک انسان وہ شیروں کا شکار بن گیا خوراک بن گیا لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر جو لوہے کی سیڑھی رکھی ہوئی ہے رات کے پہر کس نے سیڑھی لا کے یہاں پر لگائی ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے رات میں ان کا جھگڑا ہوتا ہے اور کس کو پتا کہ بھائی کس طریقے سے شیر کے پنجرے کے اندر جانا ہے بیسیکلی جو ابھی تھیوری نکل کر آ رہی ہے وہ تھیوری یہ ہے کہ جناب اس کا جھگڑا ہوا بلاول کا یہ نوجوان کا پچیس سالہ چوبیس سالہ نوجوان تھا جھگڑا ہوا نشے کا عادی تھا کیا معاملاتیں مجھے نہیں پتا لیکن کہتے ہی ہیں کہ یہ نشے کا عادی تھا لیکن اندر اس کا جھگڑا ہوا جب جھگڑا ہوا تب یہ اس کے سر پر روڈ سے مارا گیا جب یہ مارا گیا تو وہ بہوشی کی آلت میں نہیں آ جاتا ہے یا کوئی لگاؤ گا شاید مر گیا ہے ہاتھ پیر بھول گیا ہے اب انتظامیہ کو یہ پتا ہوتا ہے انتظامیہ کی کسی فرد کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں کس طرح سے ٹھکانے لگانا ہے لاش کو ٹھکانے لگانے کی وجہ سے اس کو اوپر سے اٹھا کے نیچے پھیکا گیا ورنہ مجھے بتائیے کہ سیڑھی کہاں رکھی ہوئے کسی کو کیسے پتا ہوگا بھار سے آنے والے کو پتا ہوگا کہ سیڑھی کہاں رکھی ہوئے وہ سیڑھی کھینچ کے لے کر آتے ہیں شیر کے پنجرے کے پاس لگاتے ہیں اس کو لے کے اوپر جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اندر پھیکتے ہیں اندر جب تحقیقاتی دارے جا رہے ہوتے ہیں ان کو انتازہ ہو جاتا ہے کہ اندر مزہمت کے کوئی نشان نظر نہیں آئے کہیں سے بھاگنے کے شیر اگر آ رہا ہوگا تو آپ بھاگو گے تو سہی کم سے کم آپ اتر اتر دوڑ تو لگاؤ گے کہ جان بچانے کی کوشش تو کرو گے تو کہیں بھی فٹ پرنٹس نظر نہیں آئے صرف یہ پتا چلا کہ بھائی اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے ہیں کیونکہ جو مٹی وغیرہ ہوتی ہے اس سے نشانات بن جاتے ہیں اس کو گھسیٹ کے لے کے گئے ہیں اور اندر لے جا کے انہوں نے کھایا ہے جو دو حصے ہوتے ہیں شیر کے پنجرے کے اندر لے جا کے چاروں شیروں نے اس کو اپنا کھانے کا حصہ بنایا ہے اور یہ سارا معاملہ ہو اس کی تحقیقات ہونے چاہیے ہیں لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی ہیں یہ واقعی میں ابھی تک اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے لیکن یہ جو مجھے لگ رہا ہے یہ لاش کو ٹھکانے لگانے کی وجہ سے شیروں کے پنجرے کے اندر ڈالا گیا نہ آلائے قتل ہوگا نہ قتل کی تحقیقات ہوں گی نہ کوئی قاتل ہوگا نہ کچھ اور چیز ہوگی اور یہ لگے گا یار حاصلاتی طور پر ایک نشہ ہی ہے جو کہ شیر چوری کرنے کے لیے آئے تھا اس کو شیروں نے اپنا خوراک بنا لیا اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن موسیقا موسیقا